صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم لقد ابتغب الفتنة من قبل وقلب لکا الامور حتی جاء الحق وہدہر عمر اللہ وہم کارفون لقد ضرور لام برائے تاکید ابتغا معنی ہوتا ہے چہنا باب افتعال سے ہے با غائن یا مادہ ہوتا ہے ناقص یائی واجمع مذکر غائب کا سیگا ہے الفتنة فتنہ چاہا قبلو پہلے ہی من قبلو یہ قبلو جو ہے زمے پر مبنی ہے جب اس کا مضافلے مذکور نہ ہو تو زمے پر مبنی ہے وقلبو قلبا یقلبو باب تفعیل سے فیل مادی مارو سیگا جمع مذکر غائب واظ امیر فائل ہے انہوں نے پلٹ دیا لکا تمہارے لئے الامور معاملات امر کی جمع حتی جال حقو یہاں تک کہ حق آ گیا یہاں تک کہ حق آ گیا جا یجیو باب درابہ ادریبو سے فیل مادی مارو سیگا باہن نذکر غائب حاصل میں تھا جا یا آ یا متحرم آق المفتور یا غلصد علیہ اور تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا اجواف یائی ہو جائے گا اور محموز لام ہو جائے گا وظہرہ امر اللہ اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اللہ حکم سے مران اللہ کا دین غالب ہو گیا ظہرہ غالب ہو گیا وہاں کا حریہون اگرچہ وہ نا پسند کرنے والے تھے لَا قَدِبُ تَغَوُلْ فِتْنَةً اگر انہوں نے پہلے سے ہی فتنے کو تلا فتنہ چاہا تھا لَا قَدِبُ تَغَوُلْ فِتْنَةً انہوں نے پہلے فتنہ چاہا تھا انہوں نے پہلے فتنہ چاہا تھا پہلے ہی فتنہ چاہا تھا فتنہ فساد چاہا تھا وَقَلْ لَبُ لَكَلْ أُمُورَ اور تمہارے لئے انہوں نے الٹی معاملات کو الٹ دیا تھا مراد الٹی تدبیریں کی تھی اور تمہارے لئے انہوں نے الٹی تدبیریں کی تھی یعنی منافقوں نے جو ہے وہ چال سادی اور یہ جاسوسی پنبی کے عطا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے تو انہوں نے فتنہ چاہا تھا پہلے سے ہی اور تمہارے لئے معاملات کو الٹ دیا تھا تمہارے لئے انہوں نے الٹی تدبیریں کی تھی حتی جال حقو یہاں تک کہ حق آ گیا تمہارے لئے انہوں نے الٹی تدبیریں کی یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا اگرچہ یہ کافر ناپسند کرنے والے تھے اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے وہ ہم کارہون ہم دمیر مرفو منفصل مبتدہ اور کارہون اس میں فائل کریہا یکرو سمیہ یسمہو سے تو یقینا انہوں نے فتنے کو پہلے ہی چاہتا اور تمہارے اور انہوں نے تو پہلے بھی فتنے کو پہلے ہی چاہتا اور تمہارے لئے الٹی تدبیریں کی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا یہاں تک آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّئِ اِذَ وَلَا تَفْتِنِّ عَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اور ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے ایزن لی یقولو فیل مدار مارو سیغا واحد مذکر غائب باب نصر انسرو سے ہفت اقسام میں اجواف واوی ہے مادہ اس کا قاف واو لام ہے اور یقولو اصل میں یا قبولو تھا مَا قَلْ حَرْفِ سَيْسَاقِن واو کھرن نقل کر کے مَا قَبْلُوا کو دے دی تو ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے آپ سے کہتا ہے اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے ایزن لی مجھے اجازت دے دیں وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں نڑانے ایزن یہ فیل عمر ہیں اور سیغہ واحد مذکر حاضر ہے باوے سمیہ یا سمو سے ہفت اقسام میں محمود فا ہے اور مادہ احمضہ زال نون ہے اور عمر بنانے کا قائدہ یہی ہے کہ مزارے سے علامت مزارہ حدف کرنے بعد دیکھیں کہ این کلمہ این کلمہ تحرک ہے یہ ساکن اگر ساکن ہو تو حمضہ وصلے مقصور شروع میں لے آئیں گے اب این کلمہ علامت مزارہ حدف کرنے بعد دیکھیں کہ ساکن ہے متحرک اور ساکن ہو حمضہ وصلے مقصور شروع میں لے آئیں اور اگر این کلمہ مضموم ہے تو حمضہ وصلے مضموم لے آئیں گے اور این کلمہ مفتو جب مقصور ہوگا تو حمضہ وصلے مقصور لائیں گے تو یہاں پر ازینا این کلمہ کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے تو ہمجھے وصلے مقصور لاتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں تَفْتِنِّ فیلے نہیں حاضر معروف واحد مذکر حاضر بابِ درابہ یدربو سے سلاسی مجرد صحیح اور مادہ اس کا فا تا نون اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھ سے مجھے اجازت دے دیجئے وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ سن لو بے شک وہ یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں فتنے میں سَقَتُو گِر پڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں سَقَتُو فِیلِ مَادِ مَعْرُو سِغَا جَمَع مذکر قَعِ بابِ نَصَرَا سے فتنے میں یہ گرے پڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے جہنم یہ انہ کا اسم ہے اللہ محیطتُم بِالْكَافِرِينَ یہ انہ کی خبر ہے اَحَاتَ يُحِيطُ مُحِيط اس میں فائل سِغَا وَاہِدْ مُونَسْ غَائِبِ مُونَسْ ہیں اور بابِ افعال سے ہے مَادَةَ حَا وَاوْطَا اور بے شک ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں سن لو وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے بیان فرمایا جا رہا ہے اِن تُسِبُ کا حَسَنَتٌ تَسُوہُمْ وَاِن تُسِبُ کا مُسِیبَتٌ يَقُولُ قَدْ أَخَدْنَا اچھا دوسری چیزیں یہاں رکھیں کہ سن لو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور اوپر اوپر اس سے پہلے تھا کہ ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دوں تو اس آئیے آیت جو ہے نا وہ جد بن قیس منافق کی ایک حرکت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہِ طبو کی جو وقت تیاری چل لیتی اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بہت شہدائی ہوں اور مجھے جو ہے رومی عورتیں دیکھ کر سبر نہیں ہو سکے گا اس لئے آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہ دیجئے یہاں مجھے ٹھہر جانے کی اجازت دے دیں یہیں ٹھہ جاؤں میں اور میں وہاں نہیں جاؤں اور عورتوں کے فتنے میں نڑالیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاد میں شرکت سے روکنا تھا اور فتنے میں نڑالیں اور کہاں کہ وہ فتنے میں پڑ گئے فتنے میں پڑ گئے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تکلیف قبول کرنے سے عراس کرنا اور مسلمانوں کی مخالفت پر قائم رہیے تو یہ فتنے میں پڑ گئے اور بیش جہنم کافروں گھیرے ہوئے اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو سب کا حسانتن یہ فائل ہے اور کافر امیر منصور متصل مفہول ہے تو سب کا اسابہ یسیبو عصابتن ان کی وجہ سے حرف اللہ جو یا تھی تو سیبو کا وہ حدف ہو گئی ہے اور آخر میں مجزوم تسب حرف شرط کی وجہ سے وہ آہد منصر غائب کا سیگا ہے تو سیبو تھا تو حرف اللہ گر گئی ڈابے فال سے اجواف وائی وائی ہے اور تسیبو اصل میں تسویبو تھا وائو کے حقہ نقل کر کے ماں قبل دے دی ماں قبل کسرا ہونی وجہ سے وائو کو یا سے بدل دیا اور پھر ان کی وجہ سے حرف اللہ یا گر گئی تو مادہ ہے سواد وائو باہ اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے بھلائی پہنچتی ہے تسوہم تو انہیں برا لگتا ہے تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے سا یسو تو تسوہم الحسنت انہیں برا اچھائی بری لگتی ہے وائن تسیبو کا مصیبت اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا قولو تو کہتے ہیں کیا اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قد اخذنا امرانا من قبل ہم نے تو پہلے ہی اپنی احتیاط کا کام کر لیا تھا تو بے شک ہم نے تو پہلے ہی پکڑ لیا تھا ہم نے پکڑ لیا تھا امرانا اپنا کام من قبل پہلے ہی تو ہم نے پہلے ہی اپنا کام پکڑ لیا تھا مراد یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی تو اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی بھلائی تو ان کو برا لگتا اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنے جو ہے احتیاط اختیار کر لی تھی وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے یعنی اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں فَرِحُونَ تَوَلَّا يَتَوَلَّا وَيَتَوَلَّوْ تو اب یہ ہے کہ وَيَتَوَلَّوْ یہاں پر بھی نون ارابی گر گیا ہے جزا ہونے کی بنیاد پر اور یقو لونہ تھا یہاں پر بھی نون ارابی گرا ہے اور فَرِحُونَ اور وہ تَوَلَّوْ اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں اگر تمہیں کوئی مصیبت پر نیکی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنے احتیاطی تدبیر اختیار کر لی تھی اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ آپ فرما دو فیلِ امرو سیغہ واحد مذکر حاضر قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے فرما دو ہمیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمیں پہنچے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا آپ فرما دو ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا وہ مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے لنگ کی وجہ سے یوسیبا لائی یوسیبانا فیل واحد ما ذکر غائب اور نا ذمیر مفہول تو لائی یوسیبانا حرکت نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے ہوا مولانا وہی ہمارا مولا مددگار ہے وعاللہ فلیتوکر المؤمنون اور اللہ پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے اللہ پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے توقل فلیتوکل المتوکلون لیتوکل لام امر جو ہے فاقیانی اسے ساکن ہو گیا مؤمنون اس کا جو ہے وہ فائل بنے گا آپ فرما دو کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے وہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے قل حل تربسون بنا اللہ احدا الحسنیین ونہنو نتربسو بکم ان يسیبکم اللہ بعذا میو دیه او بے ایدینا فتربسو اننا معاکم متربسون آپ فرما دو حل تربسون بنا حل یعنی نہیں تم انتظار نہیں کر رہے ہو ہمارے اوپر یعنی تم ہمارے اوپر انتظار نہیں کر رہے ہو اللہ احدا الحسنیین مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا دو اچھانیوں میں سے ایک کا تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو تربسا یا تربسو باب تفاعل سے جماع مذکر حاضر ہے راباسا مادا ہے ہم تقصام میں صحیح ہاں تم ہمارے اوپر انتظار نہیں کر رہے مگر دو خوبیوں میں سے ایک کام وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں تم پر کس چیز کا اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَدَى مِعُدِهِ کہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے عذاب لے آئیں اَوْ بِعَائِدِينَ آیا ہمارے ہاتھوں سے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہیں پہنچا دیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرح سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب پہنچا دیں عذاب دے دیں اَن يُصِيبَا اَصَابَا يُصِيبُ بابی فال سے ہے اور اَن کی وجہ سے یہ منصوب ہے تم انتظار نہیں کر رہے ہیں ہمارے اوپر مگر دو خوبیوں میں سے ایک کہا اور ہم تمہارے اوپر انتظار کر رہے ہیں ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں دے دیں اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے عذاب یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے دیں فَتَرَبَّسُو تو تم صبر کرو انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں تم ہمارے پر انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کہا اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے عذاب اپنی جانب سے یا ہمارے ہاتھوں سے تو تم انتظار کرو بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی قلہ یوسیبہ نا جو آیا تھا کہ مسلمانوں کو جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ یقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیئے تو وہ اپنی جان سے بزاتے خود اور کرنے پر قدر نہیں رکھتا ہے اسی طرح جو ہے غور و فکر سے بچنا چاہیے تقدیر کے مسئلے میں منافقین جو ہیں وہ دنیاوی جو ہیں اسباب اور جلد من دانوالی لذتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اب وہ فرمایا جا رہا ہے قل انفقو توان او کرہلن یتقبلا منکم انکم کنتم قوما فاسقین آپ فرما دو کہ خرچ کرو تم منافقو یا ہے تو منافقو کے بارے میں کہ تم خرچ کرو خوشدلی سے خرچ کرو او کرہن یا ناگواری سے خرچ کرو تم خرچ کرو خوشدلی سے یا ناگواری سے خوش کرو خرچ کرو لن یتقبلا منکم تمہاری طرف سے ہرگس قبول نہیں کیا جائے گا تم خرچ کرو خوشدلی سے یا ناگواری سے لن یتقبلا منکم تمہاری طرف سے ہرگس قبول نہیں کیا جائے گا انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم نافرمان قوم لن یتقبلا تقبلا یتقبلا اب یہ تفاعل سے فیلے مجھول ہے انفقو فیلے عمر جمع مذکر حاضر بابی فال سے تم خرچ کرو خوشدلی سے یا ناگواری سے تمہاری طرف سے ہرگس قبول نہیں کیا جائے گا انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم نافرمان قوم ہو وما منعہم ان تقبلا من نفقاتم الا انہم کفروا باللہ ورسولی وبرسولی ولا یاتون السلاة الا وہم کسالا ولا ینفقون الا وہم کارہون وما منعہم ان تقبلا من نفقاتم اور ان کی جانب سے ان کے نفقات یعنی صدقات کو قبول کرنے سے یہ چیز مانے یا وما منعہم اور منعہم محروم نہیں کیا انہیں منع نہیں کیا انہیں اس سے کہ ان کے قبول کیے جانب کی طرف سے ان کے صدقات اب اس کو پورا کہیں گے اور وما منان تقبلا من نفقاتم اور ان کے صدقات قبول کرنے سے یہ بات رکتی ہے وما منعہم اور محروم نہیں کیا انہیں اس سے کہ قبول کیا جانب کی طرف سے ان کے صدقات نفر مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا کفر کیا اور ان کے صدقات کو ان کی طرف سے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے یہ بات مانے ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وَلَا يَعْتُونَ السَّلَاةَ إِلَّا وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں اور وہ نماز میں نہیں آتے ہیں اللہ ان کو سالہ سستی کاہلی کے ساتھ سستی اور کاہلی سے اور وہ نماز میں نہیں آتے ہیں مگر سستی اور کاہلی سے وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناپسند کرتے ہوئے ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ ہم کسالہ مگر یہ کہ وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے صدقات قبول کرنے سے یہ چیز مانے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں مگر سستی کرتے ہوئے اور وہ اپنے خرچ نہیں کرتے ہیں مگر نا پسند کرتے ہوئے ہو گیا